موسیقی آیا مدین ہے اتفاق سے مولا حسن علیہ السلام حج پہ تھی تقل باپ کیا دو سال کا شہدہ دقا سے باہر آیا سلام علیک السلام امام سے فجرہ پھر میں بابا تو حج پہ گئے ہیں آپ پریشان ہو جائے ہیں بابا سے جمینیل رونا شروع چکھ دیا سہزادہ نے تو نے میرے بابا سے کرد لینا ہے نہیں سردار ماننے والوں غربت نے تنگ کیا سوچا جاؤں مدینے مالک سے کچھ لے گیاں غربت دور ہو جائے دو سال کے بچے نے مسکرا کے کہا بابا حج پہ گئے ہیں کریمی ساتھ نہیں لے گئے بابا حج پہ گئے ہیں کریمی ساتھ شہدہ دیکھے کندوں پہ ایک شال تھی کپڑا اتارا کٹھا کر کے کہا یہ لے تری غربت کا علاہ دیں یمینی ترشان کب کما پھین نفسی دلی دل میں کیمت لگا رہا ہے اگر اسے بادا رہا بے دو پھائیں نہیں تو دس دس نہیں بیس بیس نہیں پچاس ساو کا بیک جائے گا اور اسے تو بھی غربت دور ہونے والی نہیں دو سال کے بچے نے چھوٹ دیکھے گئے یمینی میں نے کب کائیشے بے اللہ کیا کرو بس نمذر من اللہ بہر رزق جب بھی اللہ سے رزق کی تجھے کمی ہو اللہ کو اسی کا واسطہ دائنا رزق بڑھ جائے گا اللہ کو اسی کا واسطہ دینا جب نے کہتا ہے فرزم نے رسول اللہ پر تمہاری چادروں کپڑوں کا بھی احترام باجے میں اس طرح کے دو سال کا بچے ایسی بات کر رہے وہ خدا ہے ہم بندے ہیں اتا دمدہ ہو وہ یتی رنا اسے نے کب کوئی حکم کیا ہے اور ہم نے ٹال دیا ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں بے شاہ اللہ لس محرم کی شبر فرزم نے رسول بابا تمہاری جب نے آسان میں طرف کرنا حسین ابن علی شاہدہ کی لسٹ لے کے بیٹھے اچانک تیرہ سالہ ناوخیت سمجھے اچھا جان جنہوں نے کل شہید ہونا ہے کیا اور میں میرا نام پی ہے میں مندل نہیں کرتا حسین کی آنکھیں برچے اور گا قاسم اس لسٹ میں تو ازور کا نام پی ہے جملہ سننا تھا قاسم کا دل پھٹ گیا رو کے کہتا ہے چچا جان اسگر ماں کی جھولی میں ہوگا تو کیا یہ مسلمان ہمارے خیموں میں آ جائے گی میں خدا کے لئے ماتمی عزاد دار ہوں شرم نہ کرنا جاؤ اپنی عزاد دار بیٹھے خدا کے لئے جان اللہ اکبر اللہ اکبر ہے ترہ نام سیدھا ماں کے پاس ہر ماں اپنی قربانی شبعہ شروع تیار کر رہی اور ماں کی خواہش ہے بیٹھا سب سے پہلے تونے فرزند رسول پر قربان ہونا ہے خدا کے لئے جان جنابی ام فروا سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ بیٹھے کے قلے بہنڈا کے گئے قاسم تو جانتا ہے نا میں سیدھا دین نہیں تو جانتا ہے نا میں سیدھا دین ہاں ماں میرا لال مجھے دادی کے سامنے شرمیدہ یا کرنا خدا کی عظمت کی قسم شاکور کے سنی شیعہ عزدار ماتمیوں تیرہ سار کے بچے نے ماں کے قلے سے بہنڈ آئیں اور ہٹا کر گئے ہاں میری طرف دیکھ پریشان نہ ہو میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کل ہر شہید کی لاش آئے گی شرم نہ کر بھئی شرم نہ کر بھئی آدمی عزدار بیٹھے ہیں شرم نہ ہت دے رہا کیوں کر رہا ہے اماں میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں والا آپ کی بیٹیوں کی بردے سلامت رکھیں اماں میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں اماں میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں اماں میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کل ہر شہید کی لاش آئے گی اس کی ماں اسے جو میں دی اور اسے روئے گی اماں اکل ہر شہید کی لاش آئے گی اور اس کی ماں اسے جو میں دی اور اس پر سر آئے گی اماں میں قاسم دشت وعدہ کرتا ہوں میری لاش اس رنگ میں آئے گی تجھے چومنے کی جگہ نہیں ملے یعنی آسان تکرنا نہیں ماتمی عزادہ میٹر خدا کی عزمت کی قسم امام جعفہ صادقی فرماتے ہیں میرے قریب دادا کی گم میں ایسے رایا کرو جیسے بڑھی یا ماں زبان میٹھ لگی اللہ اکبر دعا کرنا مجھے اللہ ہمت دے میں یہ شعاتوں کی شعاتیں بہت کم پڑھ سکتا ہوں خدا کی عزمت کی قسم دل سے ہم بہت ساری چیزیں چھپا چھپا کے اتنی چیزیں تم تک پہنچاتے ہیں جو تم مرداز کر سکتے ہو برنا اگر ہم اپنے جگر کو دیکھیں تو میرے استاد جاڑا صاف ہمار دیتے آل محمد کے نوجوانوں کی شعادت پڑھنے کا حق یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھ کے مر جائے سننے والا سن کے پڑھ جائے اجرک ملاللہ اجرک ملاللہ شرم نہ کرو اللہ اکبر سبا ہوئی خدا کی عزمت کے ساتھ جناب ام افراد خیمہ میں دیکھ ماں کے گلے میں بینڈ آگے کہتا ہے ماں میں کئی مرتبہ ہے چچا روتے روتے موں پھیر لیتے ہیں اور رو کر کے دیکھا سنن میں حسن کو دوبارہ زبا ہوتا نہیں دیکھ سکتا اجرک ملاللہ اجرک ملاللہ اس خاندار کی مستوران کے میڈا کو سمجھو خیال آیا قاسب منتعویز کہاں ہیں جو اٹھائی سفر کو تیرے بابا نے تجھے پہنایا تھا اور کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آئے اسے کھولنا ماں کی مشکل دیکھو ماں کی مشکل دیکھو بیٹا شہید نہیں ہو رہا اس سے مشکل کیا ہو کہ میرا بیٹا حسین کے قدموں پر قربان نہیں ہو رہا تاویز کھولا تاویز نہیں تھا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے نام خط تھا لکھا کیا تھا حسین ملاللہ بھائیہ حسین میں خود ہوتا ہوں تیرے قدموں پر قربان ہو جاتا ہوں میرے قاسب کو شہادت سے محروم نہ کرنا ہاتھ پہ رکھا بیٹے کے تاویز دامن پکر کے چلی جناب امہ خروا پیٹھے تھے عباس و حسین دور سے حسین نے آتے دیکھا کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس اب قاسم کو واسطہ لارہا ہے جسے میں راد نہیں کر سکتا بھائی شرم نہ کرو بھائی شرم نہ کرو ماتمی حضر لارو عباس اب قاسم کو واسطہ لارہا ہے جسے میں راد نہیں کرتا میں کیا بیان کروں قاسم اتنا چھوٹا تھا کے ساتھ پہ خود نہیں آتا تھا اتنا قاد چھوٹا تھا اتنا وجود چھوٹا تھا کہ زیرہ آتی نہیں تھی حسین نے خود نہیں پہنایا امامے کو پھاڑا آتے سے آتے سے آتے سے آتے میں حضر دار بیٹھے میں نے اشارہ کر دیا امامے سے تحت الحدق باندی آتا امامہ کمر کے ساتھ باندیا آتا امامہ قاد کے کمر کے ساتھ باندیا لا قرآن میرے سر پہ رکھ قاسم اتنا چھوٹا تھا سواری پر بیٹھا نہیں حسین نے اٹھا کے بیٹھایا بھائی خدا کریے جھا کریں گے سواری پر حسین نے اٹھا کے بیٹھایا ابھی بیٹھا تھا قاسم ایک لحظہ کے لیے اترا ایک لحظہ کے لیے اترا ادرا فاتح نہ کاؤ میں رقبت ابن امنہی ابن اخی یہ بھائی کے بیٹے کے گلے میں حسین نے باہن ڈالی مصیب نے ڈائن ڈالی پیپ کی مقاعہ آلیا حتی خوشی علیہما اتنے دونوں چچا بھتیجہ روئے کہ دونوں کو غشہ گیا دونوں کو غشہ گیا دونوں کو غشہ گیا اور تاریخ کے مقاتل کہتے ہیں دین جوان ایسے ہیں جسے حسین نے زبزبان سے نکھا چلا جا پہلا قاسم تھا چلا جا ابا کے اشارے سے کہا چلا جا ابا کے اشارے سے کہا چلا جا سوئی سکتے تو سوچنا خدا کی عظمت کی قسم اچھی حرام ساتھوں کو واصل جہنم کیا قاسم نے اگر عرب کے دستور کے مطابق جنگ ہوتی کربلا کی تو آج یوں نہ پڑھی جاتی آج یوں نہ پڑھی جاتی اچھی نیزہ پرداروں کو واصل جہنم کیا ارزخ نامی ایک جوان تھا جو ہزار بندے سے اکیلا لگتا تھا ہزار بندے سے اکیلا لگتا تھا جب انہیں ساتھ نے کہا اس کے مقابلے میں جا اس نے کہا یہ بچہ ہے میں تو اس کے دادا کے ساتھ میں لینے والا ہوں اب پاس کے بارے میں میں آیا ہوں میں اپنے ساتھ بیٹے رہی تو وہ بھی جوان ہیں ساتھوں کو قاسم نے واصل جہنم کیا پولے پتے کترے پاگل ہو کر ارزخ میدان میں آیا خدا کی عظمت کی قسم علی کے پوتے نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ یہاں پہ ڈالا دوسرہ کمند میں لائے مرتبہ میں لائے اگر زمین سے ایسا پٹھایا تو پتا نہ چلا کہ ارزخ کہاں گیا بس ارزخ کا گھنمت تھا چاروں طرف سے مارو بھائی شرف نہ کرو جو مات بھی بیٹھو چاروں طرف سے مارو مارو کی آوازیاں نہیں تین چر رہے ہیں تلوالیں چر رہی ہیں دے سے چر رہے ہیں بچہ تھا سپل نہ سکا بس دین سے اُترا رہی جب رکا یا اممہ چچا بھتیجے کی مدد کو آجاؤ بھتیجے کی مدد کو آجاؤ ختم ہوں گئی میں مجرس تاریخ مقاطر کہتے ہیں کہ گربلا کے میدان میں حسین اتنا جلدی کسی کی لاج پہ نہیں آیا جتنا جلدی قاسم کی لاج پہ آیا ایسے آیا جیسے شکرہ پر شکار پہ آتا ہے لیکن جب حسین آیا میدان میں تو قاسم تقسیم ہو چکا تھا آئی تبجھو چاہتا ہوں کاسر میدان میں تکا ہے مجرس ختم ہور رہی ہے کسی شہر کا انتظار ہے اس کو آنے دو راستہ دو تاکہ مجرس پوری ہوئی آنے دو سواری کو خدا مجرس آنے دو حسین کے لئے تمام آزاداروں کو مولا حسین کا مصد پہچھو یہی پہچھو ملے بہترین آمأٹا ہے نیازہ حسین بہت جاؤں حسین کی گھومت نغاز کا بہت جاؤں کیا کیا گا بھی نے بہت جاؤں بابدین راکو اس کوئی ذری دکھا اس کوئی ذری میں کوئی دکھا جارے بہت جاؤں میں کیا پڑھ رہا تھا میں کیا پڑھ رہا تھا حسین آئیر نے دانا کیا سوالی پیانا تھا حسین حسین آنے کے قابل تھائی میں لیکن اس کے بعد حفود آیا کیونکہ اکبر ملا شاکر نے اٹھا جگہ تھا بھائی شرب کرنا کرو مات ریگٹھو مرے برے جوانوں کے لاشے اٹھا مجھے جگہ تھا حسین آئیر نے آیا وہاں پر پہنچا جہاں قاسم اٹھ رہا تھا لائے میں دیکھا قاسم نظر نہیں آیا قاسم نظر نہیں آیا قاسم نظر نہیں آیا حسین آوازی قاسم چچا کو جواب تھے کوئی جواب نہیں آیا قاسم غریب ہے کربلا کو جواب دے کوئی جواب نہیں آیا قاسم چچا مسافر کو جواب دے کوئی جواب نہیں آیا حسین نے بہت کچھ کہا کوئی جواب نہیں آیا آخر میں جب زہرہ کا بیٹر تھک گیا تو کہتے قاسم امام میں دوقع ہو کر خوبق دیتا ہوں جہاں جس حال میں ہے بھائی شرب نہ کرو قاسم کوئی جواب دے کوئی جواب دے کوئی جواب نہیں آیا میںڈا ملک ساکھا جواب نہیں آیا جواب نہیں آیا لگو ڈاڈاہ مجلس میری تمام ہو چکی تھی میری مجلس تمام ہو چکی ہے پچھپاؤں کیا تمام ہوتے ہیں شاید آپ کی ماں بھی قاسم کی اس آب کی اس مجلس پر اس کی ماں کے عرمانوں پر مظہرہ کرنا چاہتی ہیں ماں آر آر پوری کرتی ہیں قاسم کی مہدی لانا چاہتی ہیں وہ مردوال ماں کو مہدی رسیب نہیں روئی تھی لیکن یہاں کی ماں یہ چاہتی ہے اگر ہم ہوتے ہیں تو پاسر میں چاہتی ہے سمیم کچھ را ہوا سمیم شبلم دعا لدر یا امام امام نوکر ہے امام نوکر ہے ازادارہ من حسین امام حسین نے اپنی دامانے آباقوں زمین پہ دیلیا اور قاسم کے ٹکڑے کو کٹھا کرنا شکل کیا ختم ہوگی نہیں مجلس اچانک حسین نے دیکھا یہ نقاط پہنچ ہے کیونکہ آسین کے ٹکڑے کو زمین سے اٹھاتا ہے ایسا آج اچھا تو کیونکہ آسین کے ٹکڑے کو زمین سے اٹھاتا ہے اٹھا کر چھوٹا ہے پھر آمکو چیز کہتا ہے پھر سینے سندھ آکے حسین کے دامنے آبا میں رکھ دیتا ہے جب حسین نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا بیٹا ہسنے پھر سینے 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 پھ شاہر نے قاسم کو پایا اپنی آباں پر بند گیا سینے سے لگا کھا خیمت کے اندر داخل ہوا ہر بیوی دیکھ رہی تھی کہ قاسم کہاں ہے قاسم کہاں ہے اجانت قاسم کی ماں نے سوال کیا اے فردر رسول کیا میرے بیٹھے نے وفا نہیں کی اللہ اکمہ اے فردر رسول کیا میرے باتے بیٹھے نے وفا نہیں 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 تیرے بیٹھے نے ایسی وفا کی ایسی وفا کسی نے نہیں گئی میرے لا سکتے کو گھر دی سے لے آو خدا کریے لا سکتے کو گھر دی سے لے آو قاسم کی وفا اچھا کولا اگر میرے بیٹھے نے وفا کی تو میرا قاسم کہاں ہے اگر میرے بیٹھے نے وفا کی تو میرے قاسم کہاں ہے بس ماں کا پوچھنا تھا میرا قاسم کہاں ہے ازائن نے قاسم کے ٹکڑوں والی کٹھڑی اٹھا کے ملتورہ کے سامنے لگ دی باتم ہے حسین خدا کریں حسین خدا کریں اگر آپ کے ٹکڑوں والی خدا کریں باتم ہے باتم ہے باتم ہے باتم ہے آسان کی لاش پہ آسان کی لاش ہے اتباع وستوران شہزادے کی لاش پہ آئی ہر بی بی مادک کر کے کہہ رہی تھی وہاں حسینہ وہاں محمدہ سب سے پہلے بی بی تین پر شہزادے کی لاش پہ آئی پھر بی بی اومی غلصوم لاش پہ آئی سب سے آخر پہ ایک بی بی تھی جس کا نام اومی فرما تھا شہزادے کی لاش پہ آ کر رونے لگی ایک ایک نکڑا اٹھاتی ہے بوسہ دیتی ہے بوسہ دینے کے بعد آنکھوں کو لگا کے لگتی ہے بی بی زینب کہتی ہے اومی فرما یہ کیا کر رہی ہو کیا ڈھونڈ رہی ہو بی بی رو کے کہتی ہے مرشہ زادی میں تو وہ بی 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 ہوں مرشہ زادی میں تو وہ کنے والا ہاتھ ڈھونڈ رہی ہوں جب ساری بی بی آگئی سب سے آخر میں ایک بی بی ہے جس کی رات کو شادے ہوئی دن کا بی باہ ہو گئی جو رات کو شادے ہوئی دن کا بی باہ ہو گئی جب وہ بھی بی ناش پہ آئی ناش پہ آگے کے دل چانچے جایا انہیں دے کو بتا جس کے سامرے مانے جائے وہ بے کے جدی ناتی ہے اور جس کے بے کے مانے جائے وہ سامرے رہتی ہے جس کے مجھے متھا اور نہ میرے پیگے نہ دھو اور نہ میرے سامرے نہ دھو اور میں جاؤں تو کہا جاؤں کہ سب سے دھوکھ لکھ سے رہو آنے چانچے جائیں شام کے بعد آنے شام کے بعد آنے اور میری پپی کی ہمارے لگلو اور میری پپی کی ہمارے لگلو